TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe Daily Canadian News Bullet in Hindi and Urdu only at TAC TV میں ہوں رکھسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سردائنز کنیڈین صوبے انٹیریو میں Corona وارث کے پھیلاوں کا خطرہ ماہرین نے ممکنہ آداد و شمار جادی کر دیے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک ماہ میں کیسز کی تعداد دبنی ہو سکتی ہے ٹورنٹو میں اس ویکنڈ پر دفعانے بعدوں بارہ کا امکان ماہرین کا کہنا ہے کہ شہر میں سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے خصوصی وارننگ جاری کر دی گئی کینیڈا بھر میں کورونا وارس کے پھیلاؤں میں کمی مریضوں کی مجموعی تعداد 18,23,009 تک جا پہنچی علاقتیں 39,876 ہو گئیں جہوری مہایدے پر مذاکرات ایک بار پھر کھٹائی میں پڑھنے کا خدشہ امریکی صدر کا ایران سے جہوری مہایدے کی ناکامی پر پینٹاگون کو تیار رہنے کا حکم امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران جہوری بم بنانے کے راستے کی جانب بڑھ رہا ہے کینیڈا اور دیگر ممالک کی جانب سے بیجنگ سرمائی اولمپکس کے صفاتی بائیکارٹ کا معاملہ چین کا رد عمل سامنے آ گیا ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ چار ممالک نے اولمپکس پلیٹ فارم کو سیاسی جوڑ توڑ کے لیے استعمال کیا دنیا بھر میں کرونا وارث کا پھیلاؤ جاری متاثرہ افراد کی تعداد 26,88,73,66 تک جا پہنچی موز وارث امباد 52,97,434 ہو گئیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کنیڈین صوبے اونٹیریو میں ماہرین نے ایک بار پھر کرونا وارث کے پھیلاؤں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کنیڈین صوبے اونٹیریو میں ماہرین نے ایک بار پھر کرونا وارث کے پھیلاؤں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے صوبے میں آئی سی او میں داخل کوویڈ نائنٹین مریضوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے جو ایک بار پھر اس کے اسپتالوں کو بہت بڑے دباؤ پلے گا جس کا امکان ہے کہ کرونا کیسز موجودہ اندازوں سے اوپر جا سکتے ہیں آنٹیریو کیس سائنس ایڈوائزری ٹیبل نے اس ممکنہ منظرنامے کو واضح کرنے کے لیے نئے ممکنہ آداد و شمار چاری کیے ہیں جو صوبے کو وبائی امراض کی چوتھی لہر کے دمیان درپیش آ سکتے ہیں جس میں ایک ماہ کے عرصے میں کیسز کی تعداد دبنی ہو سکتی ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ آمیکرون کے بغیر بھی آئی سی ایو میں کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کی تعداد جنوری تک دو سو پچاس اور چار سو کے درمیان بڑھنے کا امکان ہے جس سے اسپتالوں کو جو پہلے سے ہی عملے کی کمی کے باعث بہت مشکل میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ انتہائی ممکنہ منظرنامے میں جس میں یہ پرس کیا جاتا ہے کہ دسمبر کے آخر تک پانچ سے گیارہ سال کی عمر کے پچاس ویسد بچوں کو ویکسین لگائی جائے گی دو ہزار بائیس کے آوائل میں یومیا کیسز کی تعداد تقریباً ایک ہزار سات سو پچاس تک پہنچ جائے گی لیکن سائنس دانوں نے متنبہ کیا ہے کہ آمیکرون کا پھیلاؤ ممکنہ طور پر ان کے تخمینے کو اُلٹ اُلٹ کر دے گا اور یہ اندازہ جنوبی افریقہ کے صوبے گو ٹینگ کے ابتدائی آداد شمار کے پیش نظر ہے جہاں کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے جس کے سبب سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ جنوری کے آوائل میں روسانہ کیسز کی تعداد تین ہزار سے تجاوز کر سکتی ہے کینیڈا کے شہر ٹرونٹو میں اس ویکنڈ پر موسم شدید سرد رہے گا انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق ویکنڈ پر شہر میں شدید بارش اور تیز ہواں چلنے کا امکان ہے مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کے شہر ٹرونٹو میں اس ویکنڈ پر موسم شدید سرد رہے گا انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق ویکنڈ پر شہر میں شدید بارش اور تیز ہواں چلنے کا امکان ہے انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹرونٹو اور گردونوہ کے لیے خصوصی وارننگ بھی جاری کی گئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق ٹرونٹو میں ہفتے کی شام تک 25 سے 45 میلی میٹر کے دمیان بارش ہو سکتی ہے ایجنسی نے جمعے رات کو جاری کردہ اپنی ایڈوائزری میں بارش جمعے کی شام جنوب مغربی آنٹیریو میں شروع ہونے اور جنوبی آنٹیریو کے بقیہ حصے میں جمعے کی رات تک پھیلنے کی پیش کوئی کی گئی ہے انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق درجہ حرارت تیزی سے گرنے سے پہلے اور ہفتے کی رات کو ہلکی برف پڑھنے اور وقفے وقفے کے ساتھ بارش کا امکان ہے ہفتے کے روز شہر کا درجہ حرارت منفی ایک چپکے اتوار کے روز چار ڈگری سینٹی گریڈ پرہنے کا امکان ہے اس کے علاوہ علاقے میں ہفتے کی سے پہر ستر کلومیٹر پی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چلنے کا امکان ہے جو درختوں اور بجلی کی لائنوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے جس سے بجلی کی بندش ہو سکتی ہے کینیڈا کے انٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ ہونے والوں کی تعداد چھ لاکھ ستائیس ہزار چھ سو گیارہ تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں کینیڈا میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد اٹھارہ لاکھ تئیس ہزار نو تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں انتیس ہزار آٹھ سو چھتر ہو گئیں ملک بھر میں ستہ لاکھ اکسٹھ ہزار آٹھ سو آٹھ سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھ لاکھ ستائیس ہزار چھ سو گیارہ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار چوون ہے کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ ساٹھ ہزار دو سو تنیس ہے جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد کیارہ ہزار پانس سو ستانوے تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں تین لاکھ 38,141 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 3,271 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ 21,576 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,378 ہے امریکہ سمیت پانچ بڑی طاقتوں اور ایران میں جہری محایدے پر مذاکرات ایک بار پھر کھٹائی میں پڑھنے کا خدشہ ہے مزید تفصیلات چانتے ہیں اس ریپورٹ میں صدر جو بائیڈن نے ایران سے جہری مذاکرات کی ناکامی پر پینٹاگون کو تیار رہنے کا حکم دے دیا امریکہ پانچ بڑی طاقتوں اور ایران میں جہری محایدے پر مذاکرات ایک بار پھر کھٹائی میں پڑھنے کا خدشہ ہے ترجمان وائٹ ہاؤس جین ساکی نے کہا ہے کہ مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں صدر بائیڈن نے ایران کے خلاف دوسرے آپشن تیار رکھنے کا کہا ہے امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران جہری بم بنانے کے راستے کی جانے بڑھا ہے واضح رہے کہ امریکہ نے کیمیائی ہتھیاروں کا الزام لگا کر عراق پر بھی دوہزار تین میں حملہ کیا تھا اس وقت بھی امریکی میڈیا کا کہنا تھا کہ صدام حسین خطرناک کیمیائی ہتھیار بنانے میں ملاوث ہیں بعد ازاں تحقیقات سے پتا چلا کہ امریکی ایجنسیوں کی تمام ریپورٹس جھوٹ پر مبنی تھی امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ کی جانب سے بیجنگ سرمائی اولمپکس کے بائیکارٹ کی جانب پر چین کا رد عمل سامنے آ گیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ کی جانب سے بیجنگ سرمائی اولمپکس کے بائیکارٹ کی جانب پر چین کا رد عمل سامنے آ گیا ہے چین کا کہنا ہے کہ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا کو سرمائی اولمپکس دوہزار بائیس کے بائیکارٹ کی قیمت چکا نہ ہوگی ترجمان چینی وزارت خارجانے کہا ہے کہ چاروں ممالک نے اولمپک پلیٹ فارم کو سیاسی جوڑ توڑ کے لیے استعمال کیا ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ اولمپک پلیٹ فارم کو سیاسی جوڑ توڑ کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ غیر مقبول اور خود کو تنہا کرنے والا ہے امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے بعد کینیڈا نے بھی بیجنگ سرمائی اولمپکس کے سفارتی بائیکارٹ کا اعلان کر دیا ایونٹ میں کسی کینیڈین اہددار کو نہیں بھیجا جائے گا خیال رہے کہ بیجنگ میں سرمائی اولمپکس اگلے سال فروری میں ہوں گے بیجنگ اولمپکس کے بائیکارٹ کرنے کا فیصلہ سب سے پہلے امریکہ کی جانب سے سامنے آیا تھا امریکہ نے اپنا فیصلے کی وجہ چین حکومت کا اغیر مسلم کمیونٹی کے ساتھ برا سلوک رما رکھے جانے کو بتایا تھا دوسری جانب فرانسیسی ایڈوکیشن اور اسپورٹس منسٹر جین مائیکل بلنکر نے کہا ہے کہ اس معاملے میں فرانس، امریکہ اور باقی ممالک کے نقشے قدم پر نہیں چلے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کھیل اور سیاست کے میدان میں فرق کو ملحوس رکھنا چاہیے اور اس معاملے میں کافی محتاط رہنے کی ضرورت ہے کرونا وائرس کے کیزز اور اس سے امواد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جائز وائرس سے اب تک 81,5,299 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 26,88,73,366 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد 52,97,434 ہو گئی جبکہ 24,20,5,312 کرونا مریض سے احتیاف ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیزز اور اس سے امواد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 81,5,299 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجھوئی تعداد 5,5,35,791 ہو چکی ہیں ایک عرب سے زائد عبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے 4,74,735 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ 3,44,44,744 مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے امواد 78,602 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز 89,84,407 ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وائرس سے کولموات کی تعداد 1,30,603 ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز 61,50,843 ہو گئے سعودی عرب اسی فیرس میں 60 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کولموات 8,850 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,50,088 تک جا پہنچی ہے موسیقا